اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جیم سٹون ڈیل چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو لوگ سپٹیمبر میں پیدا ہوئے ان کے برچ سٹون کے مطلق ان کو کون کون سا پتھر جو ہے وہ سوٹیبل ہے اور کون سا پتھر پہن کے وہ اپنے دلی مقاسد جو ہے وہ پورے کر سکتے ہیں اور ان سٹونز کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس میں پتھر آتا ہے بہت یونیک بہت مہنگا اور بہت خوبصورت پتھر جس کو نیلم کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی انگلیش میں اس کو سفائر بولتے ہیں بلو سفائر اور اس کے بعد لیپس یہ بھی بلو کلر میں ہوتا ہے یہ بھی بہت وائبرنٹ سٹون ہے بہت خوبصورت سٹون ہے پہننے میں بہت کارمد ہے بہت فائدہ مند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو ییلو اکیق ہوتا ہے ییلو اکیق یہ آپ کا تیسرا پتھر ہے جو لوگ سپٹیمبر میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہ پتھر ہوتے ہیں تو اب میں ان کے تینوں پتھروں کے فائدے فن بائی ون آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو یہ ہمیشہ ایک ہی ویڈیو میں ساری چیز مل جائے کہ جس کا جو پتھر ہے وہ اسی ویڈیو میں اس کا فائدہ بھی دیکھ لیں اور اسی طرح سے یہ لنک جو ہے جو کہ ویب سائٹ میں دیا گیا ہے یہاں سے آپ کو جو پتھر بھی چاہیے ہو اسی طرح آپ اس پتھر کو بھی ایکسیس کر سکیں پتھر بھی آپ دیکھ لیں چیک کر لیں اور بار بار آپ کو زیادہ میند اور مشاکت والا کام نہ کرنا پڑے اور آپ اس چیز کو بڑی آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکیں تو سب سے پہلے بات کریں گے بلو سفائر کی سفائر کوئی بھی ہوگا اس کا بیسیک جو بینفٹ ہوگا وہ ایک جیسا ہی ہوگا کیونکہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن ایک جیسی ہے لیکن کلر چینج ہونے کی وجہ سے اس کا تھوڑا نام بھی چینج ہو جاتا ہے اور کلر کے حساب سے نام آ جاتا ہے اور تھوڑے بہت ایفیکٹ میں بھی فرق آتا ہے تو جو بلو سفائر ہے یہ منٹلی سکون کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جو کوئی بھی آپ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کاروبر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جب کے حصول کے لیے کچھ تقدر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر آپ پہنتے ہیں تو اس کے یا تو ایک دم سے بہت اچھے فائدہ آنے شروع ہو جائیں گے یا پھر لاسز کی شکل میں تھوڑا بہت آپ کو لگے گا کہ میں نیگٹیویٹی کی طرح چاہ رہا ہوں یعنی میں جو کام لینا چاہ رہا تو وہ نہیں ہو رہے لیکن تھوڑا اولٹ ہو رہا ہے تو جب بھی آپ کو لگے کہ یہ کچھ اولٹ ہونے والا ہے اولڈ ہونے لگ گیا ہے تو آپ اسی وقت اس کو اتار دیں اور کسی بھی جب بھی پہنے تو کسی بھی ایکسپرٹ آدمی سے اس کی ضرور تھوڑی رینمائی لے لیں آپ اپنا چیک کرا لیں تھوڑا بہت اس کے بعد اس کو آپ ضرور پہنے لیکن جو برث سٹون میں جیسے بھی آپ کے سپٹیمبر بورن میں ہی آ رہا ہے تو سپٹیمبر میں جو بھی لوگ پیدا ہوں گے وہ اس کو آسانی سے پہن سکتے ہیں کوئ پرابلم نہیں آئے گا اچھا لیکن یہ بات میں کہا رہا ہوں جیسے عام طور پہ لوگ خود سے پہننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ توڑی ٹربل آ سکتی ہے تو اس میں آپ کا جو فائدہ ہے وہ دماغی جو سکون ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے بندے کو بہت بہادر بہت یعنی یہ کہہ لیں کہ بڑے دل والا اور بہت مضبوط انسان بناتا ہے زندگی میں خوشییں لاتا ہے اور اس کے بعد غصے کی کنڈیشنز کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کرتا ہے اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نیگیٹیو انرڈی کوئی نظر بات خاصت جادو کے اثرات تک بھی یہ کام کرتا ہے اور مالی حالات میں بہت اچھے طریقے سے بہت جلد کامیابی ہیں اور فراوانی اس میں آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ اس کو پہن سکتے ہیں لگ کو بہت انہانس کرتا ہے ایکسٹریم کامیابیوں کی طرف لے کے جاتا ہے آپ کو یعنی جو کامیابیوں کی ایک حد ہوتی ہے نا ان حدوں تک لے جاتا آپ کو تو اس طرح سے یہ ڈرامیٹیکلی آپ کی ہلپ کرتا ہے جب بھی یہ آپ کو سوٹیبل ہوتا ہے تو اسی طرح سے جب نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے سوٹیبل نہیں ہوتا تو پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں تو اس لیے یہ ہمیشہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں کچھ حل چل ہے اور وہ نیگیٹیو ہے نیند نہیں آتی صحیح طرح سے آپ کو پہنے ہوئے اور ڈرانے ڈرانے خواب آتے ہیں اور عجیب جیب طرح سے آپ کا دماغ جو ہے وہ ساری رات بجائے سونے کے وہ گومتا رہتا ہے اس طرح کی کنڈیشن میں یہ آپ سمجھ جائے کریں کہ یہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو آپ اس کو نہ پہنے اس کے بعد آ جاتا ہے جناب دوسرے نمبر پہ جو سٹون ہے وہ ہے لیپس لیپس بھی بلو کلر کا پتھر ہوتا ہے یہ بھی بہت خوبصورت دیکھنے میں اور اس کے اندر باز کاتھ سلوری کلر کا پائرائٹ آتا ہے باز کاتھ گولڈن کلر کا پائرائٹ آتا ہے تو یہ اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے اور پائرائٹ جو ہے وہ آپ نے کئی دفعہ کئی ویڈیوز میں میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ پائرائٹ جو ہے یہ منی اٹریکشن کے لیے یوز کروایا جاتا ہے جو لوگ مالی فوائدہ اصل کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ عام طور پر ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ پہن سکتے ہیں اس میں بھی کوئی یہ کہہ لیں کہ زہریلی کوئی چیز آپ کھا لیتے ہیں ہدارہاستہ غلطی سے یا کوئی آپ کو استعمال کر جاتا ہے اس طرح سے زہر کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کو کم کرنے میں بہت فائدہ دیتا ہے مینٹل بیریئر یعنی آپ کے دماغی جو کنڈیشن ہوتی ہیں بعض کات پریشر میں بعض کات مسائل میں دماغ جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کنڈیشن کے لیے بہت اچھا ہے اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنے ڈیفینس کے لیے آپ انہیں بہت اچھا کام کرتا ہے بیماریوں سے بچاتا ہے اور اس کے بعد جادو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قسمت کی جو معاملات ہیں اس کو بڑھاتا ہے اس کو بہتر کرتا ہے اس میں کلیریٹی لے کے آتا ہے اور آپ کے اندر یہ صبر اور ہمیشہ متمن رہنے کی اہلیت کو بڑھاتا ہے تو یہ چیزیں لیپس کے اندر ہیں جو آپ کو بھرپور فائدہ دے سکتی ہیں اگر آپ اس کو بہن سکتے ہیں تو تو یہ پتھر بھی اسی طرح سے فائدہ دیتا ہے اسی طرح سے پھر تیسرے نمبر پہ جو پتھر آ جاتا ہے آپ کا یہ آتا ہے ییلو اکیق یعنی پیلا اکیق ییلو اکیٹ اس کو انگلیس میں بولا جاتا ہے اور یہ بھی پتھر جو ہے یہ بہت خوبصورت پتھر ہوتا ہے کلر بہت نائس ہوتا ہے اور فائدہ اس کا دوسرے جیسے مطلب پتھر ہوتے ہیں اسی جیسا فائدہ ہے جو دوسرے اکیق ہوتے ہیں کلر کوئی بھی ہو بیسک چیز جو فارمولا ہوتی ہے جو بھی فارمولا جس پتھر کا ایک جیسا ہو اس کا کام بھی ایک جیسا ہی ہوگا لیکن فرق یہاں پہ آتا ہے کہ جو کوئی آپ کو ایڈوائز کرتا ہے اس کے نزدیک کیا چیز بہتر ہے آپ کے لئے تو وہ کلر آپ کو ایڈوائز کر دیتا ہے وہ پتھر آپ کو ایڈوائز کر دیتا ہے یہ بیسکلی بات ہوتی ہے سریع تو یہ بھی آپ کے کسی چیز کے اوپر فوکس ہونے کی صلاحیت ہوتا ہے اس کو بڑھاتا ہے آپ کی سوچ کو زیادہ پازیٹیو اور آپ کے تجزیاتی جو آپ کی دماغی کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ تجزیاتی طور پر آپ ایک سوچ رکھتے ہیں اس میں بڑھوتری پیدا کرتا ہے قابلیت بڑھاتا ہے اس میں دردوں کی کنڈیشنز کے لئے بہت اچھا کام کرتا ہے کسی قسم کا درد جسم میں ہو اسی طرح یہ سکون کے لئے آرام دے زندگی کے لئے بہت اچھا ہے آپ کے انٹرنل معاملات جو آپ کا انٹرنل کوئی یعنی کوئی ایسی بیماری ہے کوئی ایسا پرابلم ہے اس کے لئے بہت اچھا کام کرتا ہے غصے کی کنڈیشن اور ٹینڈنس کی ٹینڈنس کی کنڈیشن کو دور کرتا ہے اور آپ کی جو سنسیبریٹی ہے اس کو بہتر کرتا ہے یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ریجڈ ہوتے ہیں چوٹی چوٹی باتوں کے اوپر غصہ کر جاتے ہیں اور ان کا کنٹرول آپ نے اوپر نہیں رہتا ہے اس طرح کی ایمپرویمنٹ اور سیکیورٹی اور شیفٹی کے لئے آپ اس کو استعمال کر جاتے ہیں جو کبھی کبھار بغیر سوچے سمجھے گے کوئی ایسی چیز ایسے مسائل آپ کی جندگی میں بن جاتے ہیں جو نہ تو پلیننگ میں ہوتے ہیں نہ ہی آپ کو انڈرسٹیننگ میں ہوتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن سیڈنلی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اس طرح سے معاملات جو ہوتے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اور ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ویب سائٹ میں دیا گیا ہے وہاں سے آپ ڈیریکٹلی ویب سائٹ کے اوپر آپ وزٹ کر کے تمام طرح معلومات جو آپ کو پتھر کے مطلق چاہئے ہیں یہاں آپ کو ویڈیو کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے جو بھی پتھر کی کلیریٹی ہے جو ریجن ہے جو اس کے وزن ہے جو اس کا کلر ہے وہ سارا ہم نے منشن کیا ہوا ہے تو یہاں آپ کو ویڈیو کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو مکمل انفرمیشن ہر پتھر کی اس کے نیچے سپیسیفیکیشن لکھی ہوگی جسٹ آپ نے ڈاؤن پیج پہ جو مونو بنا ہوا ہے اس کا ویڈس ایپ کا اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں اور کنفرمیشن کرنا چاہیں کسی پتھر کی تو وہاں سے آپ رابطہ کر کے ڈریکٹ مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں مزید پتھر جو آپ کو چاہیے ہو جو آپ کو ویب سائٹ میں نہیں مل سکتے تو وہ آپ دوبارہ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے بھی وہ خرید سکتے ہیں ہر طرح کا پتھر آپ کو ریل اور جنورل آرت میں ملے گا اور انشاءاللہ امیشہ آپ کو وہ پوری زندگی آپ کے لئے وہ ایک بہترین ایسڈ کے طور پر آپ کے پاس ساتھ کام بھی کرے گا اور بڑا بھی رہے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور لائک کریں گے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ